اسلام علیکم ویورز کیسے ہو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ کو بہاودین ذکر یونیورسٹی ملتان پیپر اردو اس کا پہلا پیپر کلاسکی شہری کے امپورٹنٹ کویسچن جو دوہزار بیس کا انویل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہر اندھا آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ نے دوستوں کو بھی شیئر کریں اچھا تو ساب سے پہلے ہم یہ آتے ہیں کہ یہ سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور کلاسکی شہری یہ پہلا پیپر ہوتا ہے بہاودین ذکر یونیورسٹی ملتان کا اور پاس نمبر جو ہوتے ہیں وہ چالیس ہوتے ہیں چالیس فیصد ہے اور تین گھنٹے میں یہ پیپر حال کرنا ہوتا ہے تو ساب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پیپر کا نوٹ میں جو لکھا ہوتا ہے یہ نوٹ یہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ نوٹ میں کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل پانچ سوالات کے جواب دیجئے پہلا اور دوسرا سوال لازمی ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلا بھی لازمی ہے اور دوسرا سوال یہ جو اشار والا یہ بھی لازمی ہے تو پہلے سوال میں یہ سوال نمبر ون ہے اس میں ہم نے صرف پانچ یعنی کے حصے کرنے ہیں یہ ساتھ پانچ سوال ہم نے کرنے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن یہ پانچ نمبر کا ایک ہوتا ہے تو اس میں ہم جو دوزر بیس میں آیا ہیں اس میں پہلے سوال نے یہ لکھا ہے کہ داگ دہلوی کے چار مطالعے تریر کریں مطالعے کا مطلعہ کی جمع چار اس کے مطلعے لکھنے ہیں داگ دہلوی کے پھر آگے وہ کہہ رہا ہے مصحفی کی غزل گوئی کی کوئی چار خصوصیات کلم بند کیجئے سوال نمبر تین میں آگے وہ کہہ رہا ہے جوز نمبر تین میں کہ زہر عشق کی محجبی کی وسیعت کے چار شیر تحریر کریں پھر آگے جوز نمبر چار میں وہ پوچھ رہا ہے کہ سہر البیان کے کسی کردار کے مقالموں پر مبنی چار شیر درج کریں پھر آگے کہہ رہا ہے وہ پانچ میں جوز میں نظیر کی آٹھ نظموں کے نام تحریر کریں اور چھتے جوز میں وہ کہہ رہا ہے مانگ رہا ہے کہ ولی کی غزلیات کے کوئی سے چار مطالعہ تحریر کریں ساتھ ماں جوز اس نے پوچھا ہے کہ مسنوی کی تحریر تحریف کریں اور چار اردو مسنویوں کے نام بمائے شاعر تحریر کریں تو اس میں ہم پاس کرنے کے لیے یہ مطالعہ آگئے ہیں یہ بھی ہم دو جوز کرنے ہیں اور یہ مسنوی کی تعریف اور چار مسنوی کے نام شاعر کریں یہ بھی بہت آسان ہیں ہم یہ پاس کر سکتے ہیں اور ساتھ ماں یہ جو اشار کی تشریح ہے یہ ہم کرنے تو ہم پاس ہو سکتے ہیں سوال نمبر دو یہ ٹیکس بک میں دیا گیا سلیبس کے مطابق ہوتا ہے اس میں شیئر ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں سوال نمبر دو میں تشریح کرنی ہوتی ہے اشار کی اور شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے سوال نمبر دو یہ لازمی کرنا ہوتا ہے اور اس کے اشار کی تشریح بھی کرنی ہوتی ہے ساتھ میں ہم نے شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے یہ بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے یہ ٹیکس بک میں دیئے گئے سلیبس میں سے آتا ہے پانچ چھیں تقریباً نمائندہ شائر ہیں آپ ان کے اگر غزلیں یاد کال لیں تو آپ کا یہ پورشن آسانی سے ہو جائے گا بہت آسان سوال ہوتا ہے یہ سمجھنے والا ہوتا ہے اور تشریح ہم خود بھی کہا سکتے ہیں اس میں شائر کا نام لازمی لکھنا ہوتا ہے میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا میں نے باپ کو سلیبس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کس طرح کرنا ہے اب یہ خود پالنے زوم کر کے پہلے دو کوئسٹن تو لازمی ہیں آگے ہے سوال نمبر تین چار پانچ چھیں سات ان پانچ سوالوں میں سے ہم نے تین کرنے ہیں دو پہلے اور تین یہ پانچ مکمل ہو جاتے ہیں تو سوال نمبر تین پر انہوں نے مانگا یہ بہت امپورٹن کوئسٹن ہے میر انیس کے مرسی ہے جب کتا کی مسافرت شب آفتاب نے کا فنی اور فکری تجزیہ پیش کیجئے آگے وہ ایک سوال پوچھ رہا ہے آتش دبستان لخنوں کا نمیندہ غزل گوہ ہے تبصرہ کریں غالب کی شہری میں رشق کے مضامین کا مفصل جائزہ پیش کریں آگے ایک سوال ہے سعودہ کے مخمس شہر آشوب پر جامعے مضمون کلم بند کیجئے سوال نمبر سا آٹھ ساتھ میر کی شہری ڈل اور ڈلی دونوں کا مرسی ہے اس حوالے سے اشار کی مثالوں کے ساتھ بیس کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس کا مواد آپ کے پاس زیادہ ہو آپ نے پہلے وہ سوال کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس کا جواب دینا ہے جو سوال آپ کو ساب سے زیادہ آتا ہوگا آپ نے ساب سے پہلے وہ لکھنا ہے کام از کام پانچ یا چھے چھے پیج میکسیمو آپ نے ایک سوال کے لازمی کرنے ہوتی ہیں ہر حال میں تو اس میں یہ آتش یہ شاعر ہے میر انیس غالب یہ بہت مشہور ہیں آپ یہ کوئسٹن اٹھا لیں اور ان کے بارے میں شہری میں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھ سکتے ہیں آپ نے تقریبا لازمی حرحال میں چھے صفحات تک پیج کو فل کرنا ہے میں نے آپ کو بیز ایڈیو یونیورسٹی ملتان کے پیپر کے بارے میں پیٹن کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو آپ یہ آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پیپر پیٹن کا پتہ چال سکے بہت کچھے